بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ایک ایسے کنٹری یورپ کنٹری کی بات کریں گی ہم جس کا ویزا اگر ہم بات کریں باقی یورپن کنٹری کی نسبت باقی شینجن کنٹری کی نسبت تو کافی زیادہ آسان ہے حاصل کرنا اپلائی کرنا اور سب سے بڑی بات اس کنٹری کی اور اس ویزے کی یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف اور صرف سب سے بڑی جو ریکوارمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے کتنے پیسوں میں اپلائی کر سکتے ہیں کون سا کنٹری ہے اور اس کنٹری کا بینیفٹ آپ کو کیا ہے انشاءاللہ تمام جو ڈیٹیل ہے آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا آپ تمام بائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کیجئے اور فرسٹ کمنٹ میں آپ کو ایک چینل کا لنک ملے گا دوسرا چینل جو ٹیچ ویزا پنجابی کا چینل ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈیلی بیسز پہ اٹلی کے ریٹیڈ اور امریکہ کے ریٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو چینل کو ویزٹ ضرور کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کمنٹ بوکس میں مل جائے گا جی تو دوستو اس وقت اگر بات کریں تو گلف کنٹری ہوگے اور باقی جتنے بھی کنٹری ہیں یوربین کنٹری کے علاوہ زیادہ تر ورک ویزا ایشو نہیں کر رہی لیکن یورپ کے اندر کچھ کنٹری ایسی ہیں جو کہ ورک ویزوں کا جو پروسیج ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں مالتہ ہو گیا پرتکال ہو گیا جو کہ ورک ویزوں کا پروسیج کر رہی ہے لیکن ان کا جو ورک پرمٹ ہے ایک تو کافی زیادہ مہنگا ہے اگر آپ غد اپلائی کرتے ہیں تو کافی مشکل سے ملتا ہے الموسٹ ناممکن ہی ہے ان کنٹری کا ورک ویزا حاصل کرنا پرتکال ہو گیا اور مالتہ ہو گیا لیکن یورپ کا ایک کنٹری ایسا بھی ہے جس کا آپ ویزا ہود اپلائی کر سکتے ہیں اور بالکل کم پیسوں میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ کنٹری ہے اٹلی اٹلی کا آپ سیزنل یا پھر نان سیزنل جو ویزا ہے آپ ہود اپلائی کر سکتے ہیں فی الحال آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ویزا کلوز ہیں لیکن کافی زیادہ چانس ہے کہ اگست میں جو ویزاز ہیں وہ انشاءاللہ اوپن ہوں گے نیکسٹ منٹ دو ہزار اکیس میں ویزے اوپن کر دیے جائیں گے یہ بات اٹیلین گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کنفرم نہیں کی گئی لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ اس سال اگست میں انشاءاللہ اٹلی کے سیزنل ورک پرمٹ اوپن کر دیے جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ یہ ویزا جو اٹلی سیزنل ویزا جو ایشو کرتا ہے یہ ویزا لینا آسان کیوں ہے اس ویزا لینے کے لیے یہ جو ویزا ہے اس کے لینے کے لیے صرف ایک بڑی ریکوارمنٹ ہے وہ ریکوارمنٹ ہے کوئی دوست کوئی رشتدار کوئی بھی ایسا آپ کا جاننے والا جو اٹلی میں مجود ہے جو آپ کے پیپر وہاں پر جمع کرواتا ہے اور آپ کا جو ویزا ہے وہ لگ کر آ جاتا ہے اس پروسیجر میں تقریباً چھے سے سات مہینے لگتی ہیں لیکن اس سال اگر بات کرے تو کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن سمپل سا اس کا پروسیجر ہے آپ نے کوئی بھی دوست کوئی بھی جاننے والا اٹلی میں اگر آپ کا ہے تو ویل ان گوڈ ہے نہیں تو آپ ویسے آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتی ہیں کافی زیادہ لوگ ہیں جو پیسے لے کر آپ کی جو فائل ہے وہ سمٹ کروا سکتی ہیں تو آپ نے فائل سمٹ کروانی ہے اور جب آپ فائل سمٹ کروائیں گے سیزنل یا پھر نون سیزنل کیٹاگری میں تو وہاں سے آپ کو ایک رسید ملے گی جسے دماندہ کہا جاتا ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے آج جس دن وہ اپلائی ہوگا اس سے تقریباً سیکس منت کے اندر اندر آپ کا نولا اوستہ نکلائے گا آج اسے اپروول بھی کہا جاتا ہے وہ نکلائے گا آپ نے وہ اپنا پاسپورٹ نولا اوستہ اور کریکٹر سیٹیفکیٹ لے کر امبیسی میں جانا ہے امبیسی سے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر آپ کا اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ویزا لاکھ کے آسانی سے آپ کو مل جائے گا اٹلی کا یہ ویزا حاصل کرنے میں سیادہ سے زیادہ سات سے آٹھ مہینوں کا ٹائم لگتا ہے اپلائی کرنے سے لے کر ویزا حاصل کرنے کے جو ٹائم ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ مہینے لگتے ہیں جو آپ حود بھی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے جو بڑی ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بندہ اٹلی کے اندر ہونا چاہیے جو آپ کی فائل جمع کروا سکے تو اگر بات کرے پاکستانی ایجنٹوں کی تو پاکستانی ایجنٹ اس میں بھی کافی بڑی رقم لیتی ہیں پاکستانیوں سے تقریباً میرے انفرمیشن کے مطابق پاکستانی یارہ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ کے اندر اندر یہ ویزا دلواتی ہیں پاکستانیوں کو اٹلی بولانے کے لیے اگر ٹوٹل ہرچے کی بات کی جائے تو جو ٹوٹل خرچہ آتا ہے اس ویزا اپلائی کرنے میں وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں تو دو سو یہاں زیادہ سے زیادہ تین سو یورو خرچہ آتا ہے تین سو یورو سے زیادہ خرچہ نہیں آتا تقریباً آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیجئے کہ آپ کا اسی سے ایک لاکھ روپیہ آپ کا لگتا ہے اس سے زیادہ آپ کے پیسے نہیں لگتے لیکن ایجنٹ جو ہیں وہ اسی ایک لاکھ کے ویزے کے آپ سے گیارہ سے بیس لاکھ کے درمیان میں پیسے لیے جاتی ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اٹلی کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی یوربین کنٹری کا یا کسی اور کنٹری کا ورک ویزا آپ لائی کرتے ہیں تو ریسرچ ضرور کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو تمام کنٹری کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی تو لہٰذا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر جا کر تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں ان کے موبائل نمبر ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل اڈریس سے آپ ان کو میل کر سکتے ہیں تو لہٰذا جب بھی کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں آپ چاہے اٹلی کا یا جرمنی کا یا سپین کا یا پورتکال کا تو ایک بار اچھی طرح ریسرچ ضرور کر لیجئے انٹرنیٹ کی اوپر آپ کو تمام کنٹری کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی تو آپ کو کسی اجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیوب کی اوپر کافی اچھے اچھے یوٹیوبرز ہیں جو الموسٹ ہر کنٹری کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سپین کے بارے میں ہیں پورتکال کے بارے میں ہیں جرمنی کے بارے میں ہیں اٹلی کے بارے میں ہیں تو آپ ان سے انفرمیشن لے سکتی ہیں جو کہ آپ کو جنمن انفرمیشن پروائیٹ کرتی ہیں کسی اجنڈ سے بھی اچھی انفرمیشن آپ کو فری میں پروائیٹ کر دیتے ہیں تو آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ تمام بائیوں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ نیچے کمنٹ بوکس میں جو فرسٹ کمنٹ ہے جو میں نے پک کیا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے تو جو دوسرا چینل ہے ٹیچ ویزا پنجابی اسے آپ ایک بار ویزٹ ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کو اٹلی کرلیٹڈ ڈیلی بیسز پہ ویڈیوز ملتی رہیں گی اس کے اوپر ہم اٹلی کرلیٹڈ اور یورپ کرلیٹڈ ڈیلی بیسز پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو پنجابی زبان آتی ہے تو آپ اس چینل کو ایک بار ویزٹ ضرور کیجئے آپ کو کافی اچھی اچھی ویڈیوز ڈیلی بیسز پہ دیکھنے کو ملیں گی جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ